الیکشن میں پی پی سمیت تمام اتحادی جماعتوں سے ایڈجیسمنٹ ہو سکتی ہے جہاں ایڈجیسمنٹ کی ضرورت نہیں وہاں اپنا امیدوار کھڑا کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کی جیو نیوز کے پروگرام جرگا میں گفتگو کہا الیکشن جیتے تو وزارت عظمہ کے امیدوار نواز شریف ہوں گے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ سانحہ نو مائی پاکستان افواج پاکستان اور سپا سالار کے خلاف سازش تھی فوج کا تختہ اُلٹنے کے سازش تھی سازش کے سرغنہ چیئرمن پی ٹی آئے تھے اس سازش میں خواتین مرد سیاسی جتھا کچھ فوجی اور ان کے خاندان کے لوگ بھی شامل تھے پاک چین اقتصادی رہداری کے دس سال مکمل ہونے کی تقریبات میں شرکت کے لیے چین کے نائب وزیراعظم کی تین اوزہ دورے پر پاکستان آمد حالی فنگ صدر آریف الوی وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹیف کا یہ فلیکشپ منصوبہ پاک چین تعاون کا مظہر ہے وفاقی وزیر ایسن اقبال نے کہا کہ چین نے اس وقت اربو ڈالرز کی سرمایہ کاری کی جب کوئی اور ملک تیار نہیں تھا اسلام آباد میں آج اور منگل کو مقامی تعدیل ہوگی پنجاب سے آنے والے سلابی ریلے سندھ کے بیراجوں سے گزرنے لگے پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ بلوچستان کی علاقے دیرہ مراد جمالی سمیت مختلف علاقوں میں ایک بار پھر ہونے والی بارشوں سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا دیرہ بکٹی میں ایف سی کی جانب سے بارش متاثرین میں امدادی سامان تک سی اٹک میں خورا خیل کے مقام پر دریائے سندھ میں تین بہنے اور ایک بھائی ڈوب گیا ریسکیو ذرائع کے مطابق تین گھنٹے کی کوششوں کے بعد اندھیرے کے باعث ریسکیو آپریشن روک دیا گیا ڈوبنے والی لڑکیوں کے عمریں اٹھارہ بیس اور بائیس سال جبکہ لڑکی کے عمر پندرہ سال ہے قرآن پاک کی بے حرمتی پر سعودی عرب اور ایراک کی درخواست پر اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس آج ہو رہا ہے سیکیورٹی خچات بڑھنے پر سویڈن اور ڈینمارک کا مذہبی کتابوں کی بے حرمتی کے واقعات روکنے پر غور ڈینش وزارت خارجہ کے مطابق قرآن پاک کی بے حرمتی پر رد عمل میں ہونے والا احتجاج انتہائی شکل اختیار کر سکتا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی امراتی وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد اللہیان سے ملاقات امراتی صدر شیخ محمد بن زائد کے بھائی شیخ سعید بن زائد کے انتقال پر متحدہ عرب امرات کی قیادت سے اظہار تازیت تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، سیاحت اور توانائی کے شعبوں میں تعلقات کی مزید بہتری کے لیے گفتگو وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا کہ سعودی عرب نے پاکستان میں چوبیس عرب ڈالرز اور متحدہ عرب امرات نے بائیس عرب ڈالرز کی سرمایہ کاری کا اندیا دیا ہے یہ قانون اگر جو کا توں جس طرح ہمارے سامنے آیا ہے منظور ہو گیا بغیر کمیٹی میں گئے بغیر ساؤس میں ڈسکس ہوئے تو پھر ہمارے لیے شاید آنے والے دنوں میں یہ ایک ایسا شکنجہ ہوگا جس میں سے پتہ نہیں کون کون کسا جائے گا یہ اس طرح کی لیجسلیشن ہے سر جس میں آپ اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہیں آج شاید آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ آپ جو ہے نا اس کا نشانہ پتہ نہیں کون یہ بنیں گے میں بنوں گا کوئی اور بنے گا مسلم لیگ نون سے ہمیں سخت گلا ہے یہ الٹے سلٹے جو لیجسلیشن کی ہیں کسی کو اعتماد میں نہیں لے آ گیا اور یہ جہاں تک اس کا تعلق ہے اس بلک کا جناب چیر میں یہ تو جمہوریت پر ایک کلاخ حملہ ہے اب میری گزارشیں ہیں کہ آپ سب چونکے نہیں ہیں تو میں اس بل کو میں ڈراب کرتا ہوں حکومت کرے نہ کرے چیئرمن سینٹ نے انصداد پرتشدد انتہا پسندی بل حکومتی سینٹرز کی مقالفت کی وجہ سے ڈراب کر دیا پیپلز پارٹی کے سینٹر شہادت آوان کے پیش کردہ بل پر نو لیگ کے سینٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ یہ بل سیاستدانوں علماء اور عوام سمیت ہر شعبے کے حقوق سلب کرتا ہے جے یو آئی کے سینٹر کامران مرتضی نے کہا یہ بل آئین کی دفعات اور بنیادی انسانی حقوق پر حملہ ہے نیشنل پارٹی کے سینٹر تاہر بزنجو نے کہا انصداد پرتشدد انتہا پسندی بل جمہوریت کی موت ہے نو لیگ کے دور میں الٹی سیدھی قانون سازی ہو رہی ہے مونٹری پالیسی کامیٹی کا اجلاس آج ہوگا گورنر سٹیٹ بینک جمیل احمد پریس کانفرنس میں اجلاس کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے شرائع سود کا تائن کیا جائے گا اس وقت مل میں سود کی شرائع بائیس فیصد مقرر ہے فورن کرنسی کے انخلاقی حوصلہ شکنی کے لیے پاکستان نے بیرونے ملک کریڈٹ یا ڈیابیٹ کارڈ استعمال کرنے پر ٹیکس چار سو فیصد بڑھا دیا اس کا اطلاق غیر ملکی ویب سائٹس پر خریداری پر بھی ہوگا نوٹیفیکیشن جاری ٹیکس دہندگان کے لیے کریڈٹ ڈیابیٹ کارڈ پر ٹیکس ایک فیصد سے بڑھا کر پانچ فیصد کر دیا گیا ریجسٹرڈ مگر ٹیکس نہ دینے والے افراد کے لیے کریڈٹ ڈیابیٹ کارڈ پر ٹیکس دو سے بڑھا کر دس فیصد کر دیا گیا سینٹ نے توشہ خانہ سے متعلق ذابطے کا بیل منظور کر لیا اب صدر وزیر آزم وفا کی وزراء مسلح آفواج اور عدلیہ کے عراقین کو تحائف توشہ خانے میں جمع کرانے ہوں گے نہ جمع کرائے تو تحفے کی مالیت کا پانچ گناہ جرمانہ بھرنا پڑے گا تحائف کی فروغ سے حاصل پیسہ الگ اکاؤنٹ میں رکھا جائے گا رقم دور دراز علاقوں میں بچیوں کی تعلیم پر خرچ ہوگی فارمی سامنی میں یہ بل ابھی پیش کیا جانا ہے اسطور میں گزشتا کئی روز جاری بارش کا سلسلہ تھم گیا بارش کے بعد اسطور کی خوبصورتی مزید نکھر گئی خوشگوار موسم اور دل فریب نظاروں سے سیاہ بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں عظیم گلوکار محمد رفی کو دنیا سے رخصت ہوئے تین تالیس برس پیٹ گئے ان کے گائے ہوئے گانے آج بھی کانوں میں رس کھولتے ہیں